بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل پر اردو زبان عربی زبان اور فارسی زبان نیز شہر و عدب سے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل کے استعمال کو بامقصد اور مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھتے ہیں لفظ آخر اور لفظ آخر یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں عروضی اعتبار سے ان دونوں کا وزن فعلن ہے لیکن ان دونوں میں چار لحاظ سے فرق ہے ایک لفظی اعتبار سے مانوی اعتبار سے استعمالی اعتبار سے اور قوافی کے اعتبار سے لفظی فرق یہ ہے کہ لفظ آخر اسم تفضیل کے وزن پر ہے جو کہ افعل کا وزن ہے آخر افعل اور اس کی تانیس ہے اخرہ جیسے اکبر کبرا اصغر صغرہ اسی طرح آخر اخرہ جبکہ لفظ آخر جو ہے وہ اسم فائل کے وزن پر ہے جیسے سامع شاعر عالم تو اس کی تانیس جو ہے وہ آخرتن کے وزن پر ہے جیسے شاعر سے شاعرہ سامع سے سامعہ قاری سے قاریہ تو آخر سے آخرہ اس کی تانیس ہے اردو میں البتہ آخرہ جو ہے گولتا کے ساتھ یعنی ہا کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے اور آخر میں بڑی تا کے ساتھ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں آخرتن اور آخرت آخرہ کی مثال ہے جمادل آخرہ اور آخرت کی مثال ہے یوم آخرت قیامت کے دن کو ہم آخرت کہتے ہیں وہ آخرت مؤنس ہے لفظ آخر کا آخر کی جو گولتا تھی اس کو ہم نے اردو میں بڑی تا بنا دیا ایسا ہم نے کئی الفاظ کے ساتھ کیا ہے ہم نے یعنی اردو والوں نے معنوی فرق یہ ہے کہ لفظ آخر کا مطلب ہے ایک اور دوسرا غیر جس کو فارسی میں دیگر کہتے ہیں دیگر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور لفظ آخر کا مطلب ہے پچھلا انتہا آخرکار استعمالی اعتبار سے دیکھیں تو لفظ آخر کسرس سے استعمال ہوتا ہے اور لفظ آخر جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کی جگہ ہم لفظ دیگر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ فارسی کا ہے قوافی کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ آخر اور لفظ آخر میں چونکہ آخری حرف ساکن ہے را اور اس سے پہلے والا حرف ایک میں مقصور ہے اور ایک میں مفتو یعنی ایک میں زبر ہے اور ایک میں زیر تو جس میں زبر ہے اس میں زبر والے قوافی آئیں گے جس میں زیر ہے اس میں زیر والے قوافی آئیں گے آخر کے قوافیے دیکھیں آجر آخر آمر باقر تاجر حاشر حاضر خاطر دائر داکر زائر ساتر ساحر شاتر شاعر شاکر سابر سادر طائر طاہر ظاہر عاشر عامر غافر فاطر فاجر فاخر فاطر قادر قاسر قاہر مسکر مشعر مظہر مفتر منزل منکر نادر ناشر ناصر ناظر وافر یاسر اساغر اواخر اوامر اکابر بسائر جزائر جواہر دفاتر زخائر شعائر سغائر زمائر عساکر اناثر مسادر مظاہر مناظر مناظر مباشر مجاور مسافر معاصر نزائر نوادر کبائر متواتر متکبر متبادر متشاعر متشکر اور لفظ آخر کے قوافی وہ ہوں گے جن میں آخر میں را سے پہلے والے حرف کے نیچے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کے قوافی ہیں بر خر در زر سر شر مر نر پر در کر ہر آزر آفر آور ابتر احقر احمر اختر ازبر استر اشعر اشعر اصغر اطہر ازہر افسر اندر اکبر اکثر اوپر باہر بابر برتر بندر تیتر جوکر جعفر جوہر جھومر جھالر خنجر خچر خیبر خوگر دستر دفتر دیگر ساغر 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 ستر سرور سندر سفدر عسکر عمبر لشکر لنگر محشر منظر مستر ٹیچر کوسر یاور یکسر اجاگر برادر تناور تونگر سمندر معتر مقدر مقرر مکرر میسر نشاور پیمبر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر نیلوفر تو یہ آپ نے دیکھے لفظ آخر اور آخر میں چار اعتبار سے فرق اور دونوں عربی زبان کے ہیں اور عروضی اعتبار سے ان دونوں کا وزن فعلن ہے موسیقی موسیقی